اسلام علیکم اینڈ ویلکم فروم انجینئر ٹون کرکڑ گراؤن آج میج کے لئے جا رہا ہے ینگ گڑی شاہو ورسس انجینئر ٹون کرکڑ کلپ اور جس میں مکمل ویڈیو میں جانے سے پہلے لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں پہلے ٹوز جیت کے ینگ گڑی شاہو جو ہے وہ بھاری کر رہی ہے اور ہیدھر جو ہے وہ چیز کر رہے ہیں لیاقت کو بولر آئے بول کی اور ایک اور اچھا بول بہت امدہ بولنگ کر رہے ہیں وائز وائز بولنگ کریں گے رانا شاہ زیب کو اچھا بول کیا وائز نے رانا شاہ زیب کو بیٹ ہوئے ہیں اور کیپر نے سٹمپ کرنے کی کوشش کیا لیکن وہ کریس کے اندر ہی تھے بیٹر دوبارہ آئے اور اچھا گوگلی کیا ہے وائز تو ارشمان بٹ نے بیٹسمن آئے ہیں ہیدھر کی جگہ بر اور ایک فلائٹ بول کیا تھا اور اسے بہت خوبصورت انداز میں کھیل دیا ہے ارشمان بٹ نے ایکسٹرہ کور کی جانب اور چار انز کے لیے بہت خوبصورت شار اوف دا مارک بائی ارشمان بٹ وائز آئے پھر فلائٹ دیا اور اس دفعہ پھر میڈ وکڑ کے اوپر سے کھیل دیا ہے اور اس طرح ایک چھے سکور کل گئے بہت امدہ بیٹنگ ارشمان بٹ کی جانب سے لیا کر تو رانا شاہ زیب رانا شاہ زیب نے میڈ اون کی سائٹ پہ کھیل دیا جہاں پر فلٹر موجود ہیں ایک سکور ہوگا لیا کر دو ارشمان بٹ ارشمان بٹ نے روک لیا بول اچھا کیا تھا لیا کر نے لیا کر دو ارشمان بٹ اور بڑا اٹ کھیلنا چاہ رہے تھے میڈ ویڈ کی جانب لیکن بھی اٹ ہوئے ہیں ایک سو ایک سکور ہو چکا ہے انیس شار یا چار آورز میں یانگڑی شاہو کا ارشمان بٹ نے سٹیٹ کی جانب کھیل دیا ایک بہت خوبصورہ شورٹ چار آنس کے لیے گوڈ بیٹنگ بھائی ارشمان بٹ آتے ہی چار شروع کر دیا ہے بہت جارہانہ انداز میں بیٹنگ کر رہے ہیں رائٹ آنس سے بیٹنگ کرتے ہیں ارشمان بٹ اور پھر میڈ ویڈ کی جانب ہے خوبصورہ چار سکور کے لیے کھیل دیا بہت اچھی سوڑ بولر کو سمجھ نہیں آرہی کہ کونسی لائن پر بول کریں بیک ٹو بیک دو بونڈریز لگ چکی ہیں اور اس کو دوسرے جو ہے فیلڈر وہ ٹپس دے رہے ہیں کہ اب بائر نہ بائر والے فیلڈر کو اندر لے آؤ اور اس سائیڈ سے بائر نکال لو اور فیلڈر بائر نکال لیا میڈ ویڈ والا ارشمان بٹ کو دوبارہ بول کریں گے لیاقت لیاقت آئے بول کیا اور روک لیا ہے ارشمان بٹ نے وائز ٹو رانا شاہ زیب لیکس پن کرتے ہیں وائز اور اچھا بول کیا ہے وائز نے وائز لیکس پن بولنگ کرتے ہیں رائٹ آم سے اور یہ بیجے میر کے بتیجی ہیں بیجے میر جو اینکر ہیں شاہد میر کے بیٹے ہیں اچھا شوڑ کھیلا ہے رانا شاہ زیب نے چار رنج کے لیے بول وائز آئے اور پھر بیٹ ہو گئے ہیں یہ پس گاسی ہے اچھی بولنگ کر رہے ہیں بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی رانا شاہ زیب کو کہ کس طرح کھیلا جائے اسے پھر فلائٹ کیا ہے اور یہ زفاہ اٹھا کے مار دیا میڈ ویگڑ کے اوپر سے چار رنج کے لیے اکیس آفر کے ستام پر سکور ہو گیا ہے ایک سو بائس ان دو آورز میں اچھا سکور ہے ینگڑی شاہو کی ٹیم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے لیاکت آئے ہیں بول کریں گے شمان بارٹ کو شمان بارٹ نے پھر سٹیٹ کی جانب کھیل دیا فلڈر ہے ایک ہی سکور وہ پائے گا اور بول فمبل ہونے پر دوسرا سکور بھی لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور شمان بارٹ اور اس دفعہ فیوریٹ شورڈ اپنی کھیل دی ہے ایک سکور کے اوپر سے شمان بارٹ نے چھے رانس کے لیے بہت خوبصورہ اچھی کھا بارٹ کی جانب سے بہت اچھے سرائک ریگر سے بیٹنگ کر رہے ہیں اور اس دفعہ پھر اچھا شورڈ کھیل دیا ایک سکور کے اندر سے ایک اور چوکا شمان بارٹ کی جانب سے سلیز کریں گے شمان بارٹ لیاکت کو لوگ لیا اچھا بولتا ہے لیاکت کی جانب سے شمان بارٹ اور بیٹ ہوئے ہیں بول اچھا تھا اچھا بول کیا تھا لیکن کھیل نہیں سکے اور بونٹی لائن کھاوس کر گی بھائی کا ایک اور چوکا مل گیا ہے اور میڈ ویکٹ کو پھر کھیل دیا ہے فیلڈر تھے وہاں پر ایک سکور ہوگا پھر شمان بارٹ نے ایک سکور پھر کھیل دیا شورٹ اور کیچ ہو گئے ہیں آؤٹ بہت ہی سندر طریقے سے آپ نے کھیل ہے وائز ٹو نئے بیٹس مین حسنین ہے ان کو اور میڈ ویکٹ کے اوپر سے کھیل دیا ہے تقریباً اچھے بیٹس مین جو بھی ہوتے ہیں وہ پیچھے والا بول جب وہ ضائع نہیں کرتے جس طرح اس نے پیچھے بول جیسے کیا تو اچھا میڈ ویکٹ کو اوپر سے اٹھا کے مار دیا چار رنس کے وائز ٹو حسنین سکیر لیک کی جانب کھیل دیا ہے ایک اور چوکا نئے بولر آئے ہیں حسنین کو بول کریں گے حسنین نے کھیل دیا ہے سکیر لیک کی جانب ایک سکور ہوگا ینگڑی شاو کا سکور ہو چکا ہے 142 24 اوپر سکت تاہم پر بیٹس مین اور بیٹ ہوگے بول بولر تو حسنین حسنین نے کھیل دیا ہے اور ڈروپ ہوگے ہیں کیچ چار آنس بولر تو حسنین اور بیٹ ہوگے ہیں وائٹ بول دے دیا ہے بات تو سہیے دونا تو پڑتا ہے